الحمدللہ اللہ ذی هدانا لخیر الادیان وما کنا لنا احتدی لو لا نهدان اللہ وا اکمل لنا دیننا واتم علینا نعمتہ ورضینا لکم الاسلام دینن فلا نعبد و لا نستعین الا ایا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم تسلیمہ کتیرا کتیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الواجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارکو تعالی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْوَا تُمُلْ أَعْلَوْنَ إِنْ وَكُوَةٌ مُؤْمِنِينَ وقال تبارکو تعالی آمن الرسول بما اوازل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا غُفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرْ عَنِ النَّبِيكِ سَادِقِ الْأَبَرْ صَاحِبِ الْقَبْرِ الْآدِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انہو قال اول ما خلق اللہ القلم رواہ الترمیذی فی سننہی او کما قال علیہ السلاة والسلام وقال علیہ السلاة والسلام یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرة اسلم تسلم رواہ التبرانی وَقَدَ الْبَيْحَقِي فِي شُعْبِ الْأَیْمَانِ او کما قال علیہ السلاة والسلام واجب الاحترام حضرات بزرگان اعظام عزیزانِ گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا کیا ہے اور انسانیت کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظِ کن سے پیدا کیا ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے جسے امامِ دیلمی نے اپنی مسند میں بسندِ صحیح ذکر کی ہے کہ چار مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور باقی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ نے لفظِ کن سے پیدا کیا اب چار مخلوقات کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں تفسیر القرآن العظیم ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر ایک میں سورہ فاتحہ کے زیل میں علامہ قطادہ کا ایک قول ذکر کیا اٹھارہ ہزار مخلوقات ایک دوسری روایت ابو الشیخ نے کتاب العادمہ میں صحیح روایت مرفو روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک ہزار مخلوقات تو سترہ ہزار نو سو چھانوے مخلوقات کو اللہ نے لفظِ کن سے پیدا کیا یا نو سو چھانوے مخلوقات کو اللہ نے لفظِ کن سے پیدا کیا اور چار مخلوقات کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ قرآن اٹھا کر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تیویسے پارے میں سورہ یاسین میں آیت نمبر ایٹی ٹو میں کہا انما امرہ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُونَ اللہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس چیز سے کہتا ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے اور یہ آیت صرف قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آٹھ جگہوں پر اس آیت کا تقرار کیا ہے اس آیت کا اعادہ کیا ہے اب قرآن اٹھا کر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیب میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر ایک سو سترہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر سینتالیس اسی سورہ آل عمران میں دوسری جگہ آیت نمبر انسٹھ سورہ انعام میں سورہ غافر میں سورہ نحل میں اور سورہ یاسین آیت نمبر بیاسی بعض جگہ وَإِذَا قَضَا أَمْرًا اور سورہ یاسین میں اِنَّمَا أَمُرْهُ اللہ کی قدرت ایسی ہے يَعْلَمُ دَبِيبًا نَمْلَةَ السَّوْدَا عَلَى السَّخْرَةِ الْعَظِيمَةِ فِي لَيْلَةٍ مَغْلَمًا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ قُلِ اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا وَتُعِزُ مَنْتَشَا وَتُزِلُ لُو مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخِيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ اللہ ایسی خدرت والے اللہ کن کے بھی محتاج نہیں لیکن میری اور آپ کی سمجھ میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال کیا بہرحال میں اجھ کر رہا تھا مُسَنَدِ دِیْلَمِ بَسَنَدِ سَحِی عبداللہ بن عمر رضی اللہ حتان کی روایت کہ چار مخلوقات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا سب سے پہلی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی ہے وہ اللہ کا عرش ہے اللہ نے اپنے عرش کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے آپ قرآن اٹھا کر دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں باروے پارے میں سورہ حود میں آیت نمبر سات میں کہا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا آپ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن حکیم میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر ایک سو ستائیس وَإِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اس آیت کے زیل میں موالیم التنزیل علمہ بغوی سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر ایک سو ستائیس کے زیل میں فرماتے ہیں کہ پورے دنیا میں پانی ہی پانی تھا کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں آئی کوئی چیز نہیں بنی بس پورے دنیا میں پانی ہی پانی تھا جہاں آج قابط اللہ ہے بیت اللہ ہے حرم پاک ہے وہاں ایک بلبلہ اٹھا اور اس بلبلے کے اطراف میں پانی نے گھومنا شروع کیا بھور جس کو کہتے ہیں اور وہ اتنی تیزی سے گھومنے لگا اتنی شدت سے گھومنے لگا کہ اس پانی میں غلزت گاڑا پن آیا اور گاڑا پن آنے کے بعد جہاں قابط اللہ ہے وہاں ایک سخت ایٹ کی جگہ پتھر کی جگہ بن گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ اپنا گھر آپ قرآن اٹھا کر دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں چوتھے پارے میں سورہ عالمران میں آیت نمبر نائنٹی سکس چھانوے پر کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لئے نکالا گیا وضع کیا گیا بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں سب سے پہلے کائنات میں اگر کوئی چیز کائنات میں وجود میں آئی دنیا میں وجود میں آئی وہ بیت اللہ ہے قابط اللہ ہے پھر اسی جگہ سے اللہ نے قابط اللہ کے نیچے سے زمین کو پھیلانا شروع کی اور زمین پھیلائی گئی زمین بنائی گئی تو کائنات میں پانی ہی پانی تھا اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا جیسے لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ استعمال کیا اچانک مجلس سے ایک صحابی کھڑے ہوئے تفسیرِ قرطبی میں امامِ قرطبی نے تفسیرِ طبری میں ابنِ جریرِ طبری نے اس روایت کا تذکیرہ کیا اس صحابی کا نام ابو رزین اقیلی ہے وہ مجلس میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اَيْنَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ جب زمین نہیں بنی آسمان نہیں بنا کہنات کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی اس وقت اللہ کہاں تھے اَيْنَ رَبُّنَا اس وقت اللہ کہاں تھے اس وقت کس نے کیا ابو رزین وہ قیلی نے تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فِي عَمَائِن اس وقت اللہ امامے تھا ابو رزین نے کہا وَمَلْ عَمَا یا رسول اللہ اے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کیا ہے کہاں السحاب السحاب المسخق اس وقت اللہ کی ذات بادلوں میں تھی سُمَّ خَلَقَ الْعَرْش پھر اللہ نے عرش کی تخلیق کی اور عرش کی تخلیق جیسی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تیری بھی سورت تیروہ پارا سورہ رات آیت نمبر دو میں کہا سُمَّ سْتَوَا عَلَى الْعَرْش پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا عرش پر جلوہ افروز ہوا جیسے میں کرسی پر بیٹھا اللہ کی ذات اس طرح عرش پر جلوہ افروز ہوئی تو نعوذ بللہ آپ کہیں گے کیا اللہ بھی بیٹھتے ہیں کیا اللہ کی بھی کرسی ہے اللہ کا بھی عرش ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اٹھائے پارے میں سورہ نور میں آیت نمبر تھٹی فائی پہتیس میں کہا اللہ نور السماوات والارض مَتَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِزْبَا الْمِزْبَاهُ فِي زُجَاجَةُ اللہ کی نور کی مثال ساتو زمین و آسمان میں ایسی ہے مَتَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِزْبَا جیسے ایک کھڑکی ہے ایک ٹاپچہ ہے اس میں ایک فانوس ہے چھراک ہے اور وہ زیتون کے تیل سے جر رہا ہے تو چھراک اس کی جہد کدھر ہوتی ہے اس کا رخ کدھر ہوتا ہے اوپر کدھر ہوتا ہے اوپر بولو چھراک اس کی کوئی جہد نہیں ہے اس کا اجالہ جو ہے اس کا نور چاروں طرف نہ اوپر نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے آپ کو نظر آرہا ہو اوپر جا رہا ہے لیکن اس کی شوائے چاروں طرف ویسے اللہ کا نور چاروں طرف چاروں طرف زمین و آسمان کو گرا ہوا ہے اللہ ایک نور ہے اللہ جسم سے جسہ سے آزہ سے اور اس طرح جو ہم بیٹے ہیں ایسی حیت سے اللہ پاک ہے مبرہ ہے منزہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمستوہ علی العرش اپنے بیٹھنے کا تذکرہ کیا سورہ قیامہ 39 اللہ نے کہا وَلْتَفْتِسَا بِسَا قیامت کی دن اللہ اپنی پندلی ظاہر کریں گا پندلی ظاہر کریں گا روزِ محشر جب جہنم کو اللہ کہیں گا حلیم تلاتی کیا تو بھر گئی وہ کہیں گی حل میں مزید اور چاہیے اللہ ایک مخلوق کو پیدا کریں گا اور اس میں ڈالیں گا پھر کہیں گا حلیم تلاتی کیا بھر گئی کیا تیرا پیٹ بھر گیا وہ کہیں گی حلم مزید پروردگار اور چاہیے پھر اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کریں گا کئی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد وہ حلم مزید حلم مزید کا نعرہ لگائیں گی اس وقت اللہ اپنے پیر کو پنیلی کو اس جہنم پر رکھ دیں گا تو وہ جہنم پکار اٹھیں گی قط قط یا رب بس بس میں بھر گئی اب مجھے ضرورت نہیں تو یہ جو اللہ کی پنیلی کا اللہ کے پیر کا اللہ کے بیٹھنے کا اللہ کے دوڑنے کا اللہ کے چلنے کا قرآن و حدیث میں بخاری میں تذکیرہ ہے کما یلیق بشانی ہی اللہ کے شائع نشان ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے اللہ ایک نور ہے جہاں قرآن و حدیث میں ایسی مثالیں بہن کی وہ متشابہات کے قبیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو پچاسی میں کہا آمن الرسول رسول بھی ایمان لائے ان چیزوں پر جو ان کی طرف سے نازل کی گئی یعنی قرآن والمؤمنون اور یہ ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لائے اللہ کی ذات پر اس کی کتابوں پر اس کی رسولوں پر اس کے رسولوں پر اور ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ فلا رسول اچھا ہے اور یہ رسول کم تر ہے نہیں یہ اور بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تیسرے پارے میں تیسرے پارے کی پہلی لائن تلکر رسول ایک رسول کو دوسرے رسول پر اللہ نے فضیلت بخشی لیکن ہم تنقیص نہیں کرتے کسی کو بڑا دیا کسی کو گھٹا دیا یہ تو یہود و نصارہ کا حال ہم ایمان والے سب کو ایک تر مانتے ہیں ایک جیسا مانتے ہیں اب اللہ نے فضیلت بخشی اور بات تو خیر محل کر رہا تھا مسند دیلمی امام دیلمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ چار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا باقی جتنی مخلوقات ہیں اس کو لفظ کن سے پیدا کیا سب سے پہلی مخلوق ارش اللہ نے اپنا ارش ہاتھوں سے پیدا کیا یہ پہلی مخلوق ہے اور دوسری مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ قلم آپ قرآن اٹھائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 29 پہ بارے میں دوسری سورت سورہ قلم آیت نمبر ایک نون والقلم وما یسترون قسم مچھلی کی اور قلم کی اللہ نے قلم کی قسم کھائی وما یسترون جب وہ پوری کائنات کی تخدیریں لکھ رہی تھی تو دوسری مخلوق جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ قلم ہے اب ترمیزی شریف اٹھائی امام ابو عیسیٰ ترمیزی نے اپنی سنن میں حدیث نمبر 2155 اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا یہ قلم اس میں بہت طاقت ہے مسلمانوں نے جب سے قلم کو میڈیا کو چھوڑ دیا چاہے پیڑنٹ میڈیا ہو کرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو آج میڈیا کو دیکھئے جھوٹ اللہ پر آئے صبح سے شام تک میڈیا جھوٹ کا پلندہ ہے علیف سے یا تک جھوٹ یہ ہے اس کا اللہ کچھ نہیں ہے اور جہاں سج ہوتا ہے وہ کبھی نہیں دکھلاتا آئے حالات دیکھئے قلم میں اتنی طاقت ہے امت مسلمان نے جب سے قلم کو لائٹ لیا چھوڑ دیا اس امت میں وہ حالات آئے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو قلم جو ہے سب سے پہلے کائنات میں پوری کائنات زمین سے لے کر آسمانوں میں اور پوری جتنی اٹھارہ ہزار مخلوقات میں ان اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا کوئی چیز نہیں بنی دنیا میں تو سب سے پہلے کعبت اللہ کو بنائے زمین پر لیکن زمین آسمانوں میں سب میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ترمیدی شریف میں امام ابو عیسیٰ ترمیدی نے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچپن پر لکھا ہے اول ما خلق اللہ القلم قرطبی نے اول شئی خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے اس قلم کو بنایا اور قلم کو بنا کر اکتب لکھ تو قلم نے کہا وما اکتب وما کتبت یا ربی رب لکھو تو کیا لکھو اللہ نے کہا اجیر ہو بما ہوا قائن الیوم القیام قیامت تک کے آنے والے اٹھارہ ہزار مخلوقات کی تقدیر لکھ ایک روایت میں لکھا ہے یہ قلم سربسجود ہوئی سجدے میں گئی اور اللہ کے حضور التجا کرنے لگی وما اکتب پروردگار ابتداء کس چیز سے کرو کیا لکھو لکھنا ہے لیکن کس چیز سے ابتداء کرو قربان جائے اللہ کے ذات نے جو اس کے دل میں القا کیا اللہ نے کہا لکھ اکتب لکھ لا الہ الا انا محمد الرسول سب سے پہلا جملہ تلم نے لکھا توحید کا اور رسالت کا اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول محمد میرے رسول ہے سب سے پہلا جملہ اس نے توحید کا لکھا اس لیے کائنات کی سب سے افضل ترین اگر کوئی شے ہے چیز ہے وہ توحید ہے اس کی زدق شرک اللہ سب کی معافی کریں گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا آپ جو گناہ لے کر آئیں گے ہر گناہ اللہ کے علم میں ہے وَمَا مِنْ وَرْقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا زمین پر کوئی پتہ بھی گر رہا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے آپ اگر پہار کے اندر پتھر کے اندر جا کر بھی کوئی نیکی یا بدی کریں گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ کی علم میں ہر چیز ہے اللہ سب کی بخشش کریں گا معافی کریں گا شرک کی معافی نہیں یا اب انہیں گی اللہ تو شرک بِاللہ لقمان نے بیٹے سے کہا بیٹا سب کرنا شرک کبھی نہیں کر اِنَّ شِرْكَ لَذُلْمُ عَظِيم شرک سب سے بڑا گناہ ہے ظلمِ عظیم ہے اللہ سب معاف کریں گا شرک معاف نہیں کریں اسی لئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ابو عیسیٰ ترمیدین نے ترمید شریف میں ایک روایہ ذکر کی اکرمو اولادکم اپنے اولاد کا اکرام کرو وَأَحْسِنُوا عَدَبَهُم اور ان کو عَدَب سلیقہ دین شریعت اور توحیر سکھاؤ امام بیحقی نے شعب الایمان میں ایک روایہ ذکر کی افتہو علا سبیانکم اول کلیمت بلا الہ الا اللہ جب آپ کا بچہ بات کرنے لگے تو اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ ہم کیا سکھاتے ہیں بیٹا بولو نا ابو بولو نا بیٹا بولو امی بولو بیٹا دادا بولو بیٹا دادی بولو نانا بولو نانی بولو اور ہم خوش ہوتے ابتدار سے ہماری آل و اولاد کو دنیا کا تارو جب ہم ان کے دل و دماغ میں دنیا بھر رہے کیا خواب وہ دین پر اتریں گا دین پر عمل کریں گا دین کو امت تک لے کر پہنچائیں گا کیا پہنچائیں گا آج معاشرے میں حالات دیکھئے جمعہ ہوتے ہوئے مججد ویران ہے امت کا اکثر طبقہ لہو ترب میں لہو لعیب میں دنیا کی تائیشات میں دنیا کی رنگ ریلیوں میں فسا ہوا ہے حالانکہ سراحتا امام حاکم نے مستدرک علی صحیحین باب و حبی دنیا میں ایک روایت ذکر کی اللہ انہ جبریل نفس فی روعی انہ نفسا لن تموتا حتی تستک ملا رزقہا آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اس کو موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل نہ کرے آپ کے تقدیر میں آج پانچ ہزار کمانا ہے دو ہزار کمانا ہے ایک ہزار کمانا ہے یا پانچ سو کمانا ہے آپ اتنے ہی کمائیں گے جتنے تقدیر میں لکھ دئیے گئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اچھ پانچ ہزار کو روک نہیں سکتی پوری دنیا مل کر ان پانچ ہزار کو روکنا چاہے قد قتبہ اللہ لکھ تقدیر میں لکھ دیا گیا رفیتی الاقلام قلمے چل گئی و جب فتی صحوق صحیفے بن ہو گئے ہمارا نوشتہ بن کر دیا گیا پھر پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے آپ کو تکلیف دینا چاہے آپ کو ستانا چاہے ستانی سکتی سب اللہ کی علموں میں ہوتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے امام مسلم نے لکھا انہ قلوب بنی آدم بینہ ازبعیر رحمان ہمارے جو دل ہے قلوب ہے اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان یقلبو قیف یشا اللہ جب چاہتا ہے پھیڑ دیتا ہے سب کے قلوب آقا سے لے کر پرائم منیشٹر سے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے لے کر ایک عام انسان تک سب کے قلوب اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان آج ان کے دلوں سے امت مسلمہ کا رحم امت مسلمہ پر بھلائی جو چھین لی گئی یہ اللہ کی طرف سے ہے آج میرے آپ کے عامال اللہ کے حضور چڑھ رہے اللہ کے فیصلے اسی طرح اتر رہے اب عامال جب چڑھیں گے صدرت المنتحہ پر پھر اللہ کے عرش کے پاس ہمارے عامال صبح سے شام تک نماز فرائز امت نمازیں چھوڑ رہی فرض جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کی مجال نہیں تھی فرض نماز کو چھوڑ دے فرض نماز سے رہے جائے منافقین کی آج مسلمان بے محابہ کھلے میعار نمازیں چھوڑ رہا ہے کیسی مدد آئیں گی کیوں کر مدد آئیں گی آج جو ہم رسوا ہے زلیل ہے مارے جا رہے پیٹے جا رہے مجیدوں کو توڑا جا رہا ہے مجیدوں کو جلائے جا رہا ہے ہمارے امام علماء حفاظ کو کھلے عام قتل کیا جا رہا ہے سب سربرا موجود ہیں ان کی موجودگی میں گھلیاں ماری جا رہی ہیں یہ حالات کیوں ہیں حالات تو ہیں لیکن کیوں ہیں اس کا سدے باپ کیا ہے حالات کیوں آ رہے اس پر بھی غور کیجئے نا صرف حکومت کی گلتی نہیں ہے گلتی میری آپ کی بھی ہے وہ ظلم کر رہے کرنے دو اللہ سب برداشت کریں گا ظلموں کو کبھی برداشت نہیں کریں گا 132 ہجری اٹھا کر دیکھئے جب بنو امیہ اقتدار پر تھے اور بنو عباس نے اقتدار سمالا تو بنو عباس کا صفہ نامی ایک شخص ہے جیسے وہ اقتدار پر آیا اس نے بنو امیہ پر وہ ظلم ستم کیے کہ ظلم کا نام ماند پڑ گیا ایسا ظلم ایسا ظلم کہ گاجر اور مولی کی طرح اس نے زبا کیا زبائی نہیں کیا تڑپتی ناشو کو جب تڑپ رہی تھی اس پر دسترخان بچھایا کھانے چنوائے گئے تڑپتی ناشو پر اس نے کھانے کھائے مروان سلیمان اور دگر جو بنو امیہ کے بادشاہ تھے ان کی قبروں کو کھار دیا ایسا ظلم کیا ایسا ظلم کیا کہ صفح ابو العباز اس کا نام تھا صفح کے معنی انتہائی زیادہ ظلم کرنے والا لیکن جب ظلم بڑھتا ہے میرے آپ کے عامال پر تو اللہ تباکتالہ کی ذات ان تمام چیزوں کے دیکھنے والے ہیں سب چیزیں اللہ کی علم میں ہیں اللہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر اللہ تباکتالہ اِنَّا بَتَشَ رَبِّكَ لَشَدِيد پھر اللہ کی پکڑا ایسی آتی ہے کہ انسان بھاگ بھی نہیں سکتا اللہ سب برداشت کرتا ہے ظلم اور شرک کبھی برداشت نہیں کرتا جب جب بھی ظالموں نے ظلم کیا تاریخ اٹھا کر دیکھئے اللہ تباکتالہ نے ان ظالموں کو قیفر کردار تک پہنچا ہے وقت کے فرعون حامان عبید نے خلف شداد اللہ نے ان کو زیر و زبر کر دیا اللہ ظلموں کو برداشت نہیں کرتا آج ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اللہ تباکتالہ نے قرآن حکیم میں کہا ظاہر الفساد فی البردی و البحر بیما کسبت ایدی ناس دنیا میں زلزلے آتے ہیں توفان آتے ہیں زیادہ بارش ہوتی ہیں حالات آتے ہیں مولی کا امراض آتی ہیں بیماریں آتی ہیں ظالم حکمران ظالم بادشہ مسلط ہوتے ہیں بیما کسبت ایدی ناس ہمارے کرتوت ہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں وما اصابکم من مسیبت فبیما کسبت ایدی کم ہمارے ہاتھ ہیں ہمارے اعمال ہیں ان اعمال کی پاداش میں اللہ کی طرف سے وبائے اللہ کی طرف سے حکمران اللہ کی طرف سے ظلم کرنے والے مسلط کی جاتے ہیں ویعفو ان کثیر کتنا ایسے گناہ ہیں کہ اللہ اس کو درگزر کرتا ہے ماب کرتا ہے حالات یوں ان میں آتے جب پاپ کا بھانڈا پھوٹتا ہے اعمال بس سے بتر ہو جاتے ظلم انارکیت اروج پر آتے اور پھر توحید امت سے ختم ہونا شروع ہوتی ہے عبادات امت کوتا ہی غفلت برتی ہے معاملات میں جھوٹ غبن دھوکہ اور لوگوں کے جو قرض وغیرہ لیے ہیں اس میں دھوکہ دوئی دھوکہ دوئی کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عبادات معاشرت ہماری خراب پھر اللہ کی طرف سے عبادات آتی آج حالات دیکھی یہ سب کچھ میرے میں میرے اندر آپ کے اندر پایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے حالات اللہ ممذہب نے کہا جب کہا میں نے اے اللہ میرا حال دیکھ جب کہا میں نے اے اللہ میرا حال دیکھ حکم آیا میرے بندے پہلے عامال تو دیکھ تیرے عامال ہمارے پاس ایسے چڑھ رہے تو ہمارے فیصلے اسی طرح اتریں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور اللہ ممذہب نے کہا وحرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں وحرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے آئیشو عشرتو مستی نہیں تو برائے بندگی ہے یاد رکھ فرض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کب تک ہم کروں گے کب تک مجیدوں کو ویران کروں گے کب تک فرائز کو چھوڑوں گے کب تک ہم ظلم اور بربریت میں لگے رہیں گے بھائی بھائی کا دشمن ہے باپ بیٹے سے نالا ہے بیٹی ماں سے متنفیر ہے رشتہ رشتہ سے دور بھاگ رہا ہے آپس میں انتشار ہے لڑائی جھگڑے ہیں اختلافات ہیں مسلکی اختلافات میں جتنی یہ امت گھریوی ہے آج اسی کا نتیجہ ہے تو وہ جماعت کا تو وہ جماعت کا میں یہ جماعت کا وہ وہ جماعت کا ہم مستحبات میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے داغ رہے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے مسلکی اختلافات خاندانی اختلافات معاشرتی اختلافات اور پھر گھریلو اختلافات میں یہ امت ایسی گھریوی ہے جس کے نتیجے میں حالات دگرگو ہیں اللہ کی بھی مدد ہمارے ساتھ نہیں اللہ بھی آج ہمارے ساتھ مددوں کا معاملہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ازباب ذکر کیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ قرآن پھا کر دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں چوتھے پارے میں سورہ عالی عمران میں آیت نمبر ایک سو ساٹھ ون سکسٹین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا یہ آیت بتلا رہی ہے کہ آج میرے آپ کے ساتھ اس امت کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ کی مدد ہوتی یہ کیا ایسے کتنے فیرون آ جائے ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے کتنے بڑے بڑے ظالم دنیا میں آئے انہوں نے ظلم و ستم کیا لیکن اللہ کی مدد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیرو زبر کر دیا آج ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہو بہو وہی حالات آج اس امت پر ہے لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں چوتھے پارے میں سورہ عالی عمران میں آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں کہا اے انصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آئی نہیں سکتا آج اللہ کی مدد میرے آپ کے ساتھ ہے نہیں ہے اللہ کی نظر ہے فنسیہم ہم نے اللہ کو بھلا دیا فانساہم اللہ اللہ نے بھی مجھے آپ کو بھلا دیا ہے ہم نسیہ منسیہ ہو گئے ہم ایسے ہمیں بھلا دیا گیا ہے کہ ہماری تاریخ بھی نہیں دورائے جائیں گی سنے چھے ہجری اٹھا کر دیکھی چھے صدی ہجری میں جب غورستان میں سلطان شہاب الدین غوری نام سنا ہے گیارہ سو چموالیس میں بارہ سو پانچ تک اس کی حکومت چلی جنگ میں مارا گیا اس کی پوری زندگی پوری زندگی جو ہے پچاس سال تک یہ گھوڑے پر سوار رہا گھوڑی کی پشت تک وہ غورستان میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کو خواب دیکھا اور خواب میں اسے بتایا گیا خواب میں کہا گیا کہ اے شہاب الدین شتاب کنت بر ہندوستان توجہ کنت کہ اے شہاب الدین ہندوستان میں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ظلم انتیا پر ہے ہندوستان کی طرف توجہ کیجئے اور ہندوستان میں جو بادشاہ ہے نارائن کا پرتوی راج اس کے دور میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور اسے ایسا سبق سی کہیے اب جیسے اس نے خواب دیکھا بیدار ہوا اس نے اسی وقت علماء کو سلحہ کو عزراء کو دانشمندوں کو طلب کیا مشہورہ کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے خواب پر عمل نہیں کیا فوراً حالانکہ خواب نبوت کا چالیس و حصہ چھینالیس و حصہ ستر و حصہ بہتر و حصہ اور نبوت کی ابتداء جو ہوئی ہے وہ مبشرات خوابوں کے ذریعے سے ہوئی بخاری شریف کی حدیث ہے ازدقم رؤیہ ازدقم حدیثہ جو جتنا راست بات سچا ہوں گا اس کا خواب اتنا سچا نبوت کا حصہ ہے لم يبقى من النبوت اللہ المبشرات کتاب التعبیر بخاری شریف امام بخاری نے کہا کائنات میں کوئی چیز نہیں بچی سچے خواب اس نے سب کو طلب کیا جیسے سب آئے آنے کے بعد علماء نے سلحان رائے دی ایک وفد کو ہندوستان بھیجا جائے غورستان سے ایک وفد ہندوستان آیا جیسے ہندوستان آیا ہندوستان میں دیکھا پرتبی راج کی حکومت تھی اس کے حکومت میں مسلمانوں پر اتنا ظلم تھا کہ جو معزن ہوتے تھے ازاں دیتے ہی ان کی زبانیں کٹ دی جاتی تھی امام امامت کرتا اسے قتل کر دیا جاتا مسلم لڑکی پہلے ہندو استعمال کرتا اس کے بعد مسلمان اس سے شادی کرتا یہ ظلم و ستم جب اس وقت نے دیکھا جا کر جیسے غورستان پہنچا شہاب الدین غوری سے رو رو کر چھیک چلا کر اس نے پورے ملک کے حالات اس زمانے میں چھٹی ہجری چھٹی صدی ہجری چل رہی تھی شہاب الدین غوری کا زمانہ تھا تو اس نے ایک لشکر تیار کیا اور وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد جیسے ہی وہ افغانستان ہوتے ہوئے نارائن پہنچا پرتوی رات کو پتا چلا اس نے ایک لشکر جرار لے کر شہاب الدین غوری کے لشکر پر حملہ کیا علم اسلام کا یہ لشکر تاب نہ لاسکا اور انہیں شکست ہوئی ایسی شکست ہوئی کہ بڑے بڑے عذرہ اور بڑے بڑے صفح سالہ شہید ہوئے اس وقت شہاب الدین غوری کے کچھ وفادار فوجیوں نے اسے وہاں سے بچاتے ہوئے نکالا اور نکال کر وہ وہاں سے پیشاور پہنچا پیشاور جیسے پہنچا مغرب کی آزان ہو رہی تھی آزان ہو رہی تھی اس نے فوج کو حکم دیا اپنے جتنے وفادار فوجی دے چلو نماز پڑے پہلے روزہ افتار کر لے کیونکہ رمضان کا مہنہ چرلا تھا روزہ افتار کرنے کے لئے جیسے مسجد میں گئے تو دیکھا ایک بہت ہی حسین جمیل اللہ والے بزرگ ہے وہ بیٹھے بے انہوں نے شہاب الدین غوری سے کہا آپ کو روزہ ہے سفر میں جنگ میں اس نے روزہ رکھا قرآن نے بھی کہا نا وَأَن تَسُومُ خَيْرٌ لَكُم اگر تم روزہ رکھ لے تو تمہاری لئے بہتر ہے رخصت تو ہے لیکن سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر دو سو تریسی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ آپ روزہ رکھ دیجئے میں نے شکار کیا ہے جنگل سے شکار کیا ہے اس کو اس گوشت کو بھون کر اس نے جیسے دسترخان پر رکھا انہوں نے افتار کیے فوجیوں نے افتار کیے اس اللہ والے نے بھی نورانی شخص نے بھی افتار کیا افتار کرنے کے بعد اس اللہ والے نے کہا آپ کو نے کہا میں غورستان کا بادشاہ شہاب الدین کہو آپ ہے کہا کیوں آئے کہا ہندوستان حملے کے لئے آیا تھا مجھے خواب کے ذریعے سے بتایا گیا یا بہت ظلم ہو رہا اس لئے آیا ہوں کیا ہوا کہا شکست ہوئی کہا اب کیا ہی آدھا ہے کہا میں نے حدیث میں پڑھا کہ بارہ ہزار کا لشکر جس لشکر بھی حملہ کریں گا آدیث میں اسے کبھی شکست نہیں ہوں گی اب میں تین سال کے بعد بارہ ہزار کا لشکر لے کر آوں گا تو اسی وقت اس اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے خوب رو رو کر اللہ کے حضور دعا کی کہا اللہ اس لشکر پر اپنا خاص فضل فرما ان کی مددیں فرما ان کی نسرت فرما خوب دعائے کی اور دعا دینے کے بعد نماز ادا کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے غورستان پہنچ گیا تین سال کے بعد پھر وہ بارہ ہزار کا لشکر لے کر اس ملک پر اس نے حملہ کیا اور اس وقت پرتوی راج جو ہے نارائن میں بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی جنگ ہوئی پرتوی راج زندہ پکڑا گیا اس کو قتل کیا گیا اور اس کا پورا لشکر بھاگ دیا اور ان پرتوی راج کے لشکر کو ایسی شکست ہوئی فتح ہوئی فتح ہونے کے بعد اثر کا وقت آیا اس نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہا کہا اس میدان کے پچھلے حصے میں ایک پکڈنڈی ہے تنگ راستہ ہے وہاں ایک مجد ہے جب سے لڑائی ہو رہی ہے دو دن تین دن سے لگاتا وہ ہر نماز کے وقت عزا دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں مادشاہ نے کہا چلو اسی مجد میں جاتے ہیں مجد میں پہنچے جیسی مجد میں پہنچے وہاں بیٹھے تو کیا دیکھا کہ مسلے پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے سر اور جسم سے خون بہرہ ہے اور نیایت حسین جمیل خوبصورت کوئی اللہ والا بزرگ ہے وہاں قریب گیا اور جانے کے بعد اس وقت اس اللہ والے نے کہا کیا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے تو اس بزرگ نے انہیں دعائے دی مبارک بات بھی کہا آپ بھی جنگ میں شریک ہوئے کہا ہاں میں بھی جنگ میں شریک ہوا اب جیسے ہی اس اللہ والے نے شہاب الدین غوری کی طرف نگاہ ڈالی دیکھا ایسا چہرہ کیا شہاب الدین نے جیسے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی کیونکہ جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں بادشاہ بھی ان کی طرف گھر کر کبھی نہیں دیکھتا نظر نہیں ڈالتا جیسے اس نے اچھانک دیکھا دیکھتے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی جو بزرگ خواب میں تین سال پہلے اس کے آئے تھے اور ہندوستان کے حالات بتلائے تھے ایسا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے وہ بزرگ یہی تھے پیشاور میں جنہوں نے مغرب کے نماز پڑھا کر روزہ افطار کرایا اور جنگل کے ایک جانور کا گوشت تازہ کھلایا وہ بھی بزرگ یہی تھے اور جنگ میں شریک ہو کر جنگ کی بشارت اور جنگ میں ساتھ دینے والے یہ بزرگ بھی وہی تھے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہا آپ تو میرے خواب میں آئے تھے وہی بزرگ آپ مجھے نظر آ رہے پوری حیت وغیرہ کہا آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں حضرت معین الدین چشتی آج میری سنجری ہوں شہاب الدین غیر ہوئی یہ پیروں سے زمین نکل گئی کہا آپ مہین الدین چشتی آج میری کہا انہوں نے ہندوستان کے طور پر اس لیے خاص طور پر اللہ کی طرف سے الہمی طور پر انہیں سنجر سے کندار سے سولہ گھنٹے کا راستہ ہے میں یہ جو علاقہ ہے ابھی ہرمین کے سفر سے میں کیا ہے ریاض تبوگ نو مدائن جارڈن مصر یہ پورے علاقہ سے میں آیا ہر سال اللہ تین سے چار اسفار باہر کے دین کے نزبت پر اور علمی نزبت پر کرواتا ہے ابھی پچھلے باری میں فلسطین اور پھر کیا ہے عراق وغیرہ بھی سفر تھا اس سے پہلے تو کیا لیکن ابھی تھا یہ جو کیا ہے عرفہ ریبرٹور ہے نا جس نے کیا ہے ہمارے 28 لاکھ روپے لے کر بھاگا یہی کا آپ کے اس ملے کے آگے کا تو ایسے یہ معاملات میں بھی لوگ ہمارے خاندان کے تھے اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوا جس میں 12 لاکھ ابھی بھی ہے اور ایسی ایک ہی نہیں کم سے کم دیر سے دو ہزار لوگوں کے پیسے آٹھ سے نو کروڑ یا گیارہ کروڑ کے قریب ہے اندازہ لگائیے کہ لوگ حج اور عمروں کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے جب امت میں ایسے حالات ہوں گے میرے مہتم بزگار دوست تو یہ جگہ بھی اللہ ساتھ دیتا تھا کیونکہ اللہ نے ازباب ذکری کیے آج حالات جو ہے پریشانیاں جو ہے مسئلتیں جو ہے اور ظالم حکمران ہم پر مسلک کی جا رہے ہیں آج نوجوانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے سو سو دو دو سو لوگ کھلے میعار ایک نوجوان کو مار رہے ماں بلنچنگ جو ہو رہی ہے لنچنگ جو ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ابھی تو ٹرین میں بمبئی سے جائپورٹ دیرن جا رہی تھی ایک اہلکار نے محکمے کے آدمی نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلم کو گولیا مارے یہ حالات کیوں ہیں اسی پر بس نہیں حالات دیکھئے پورے ملک کی پورے عالم کی یہ حالات کیوں آئے تو ہے لیکن کیوں آ رہے ہیں اللہ تباک تعالیٰ نے چوتھے پارے میں سورہ عالی مران میں آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں کہا اینسرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آئی نہیں سکتا یہ آیت بتلا رہی ہے آج میرے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ نے آگے کہا اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے آج ہم رسوا ہے بوروں کی داڑی کاٹ کر نالیوں میں پھیک کر مزاک کیا جا رہا ہے کل ایک جگہ احمد آباد جانے والا اس نے تین کی معلومات کی تو ایک اہلکار نے اس کے سر پر طاقت سے ڈنڈا مارا کیونکہ وہ اس کے ڈاڑی تھی مسلمان تھا کھلے عام ویڈیو لے جا رہے اور ماں بلنچنگ کے لنچنگ کے ویڈیو لے کر وائرل کیا جا رہے کھلے عام چیتہوں نہیں دی جا رہی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کھالی کر دو یہ حالات کیوں آ رہے اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے زلیل کر دے تنہا چھوڑ دے جیسے آج اللہ نے مجھے آپ کو تنہا چھوڑ دیا اللہ کرے فمنزل لدی ینصرکم من بعدی میرے تنہا چھوڑنے کے بعد میرے زلیل کرنے کے بعد میرے رسوا کرنے کے بعد میرے اکیلے چھوڑنے کے بعد کیا تمہاری میری یا آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے کوئی رب ہے کوئی خدا ہے ایسے حالات میں بھی امت مجدوں کا دامن نہیں پکڑ رہی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھ رہی ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پازداری نہیں کر رہی دین شریعت پر عمل نہیں کر رہی میرے مہتم مزگو اور دوستو کیسی اللہ کی مدد آئیں گی فمنزل لدی ینصرکم من بعدی ایسے وقت میں کیا اللہ مدد کریں گا اللہ نے آگے کہا وعل اللہ فلیتوکل المؤمنون کی ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے آج میں آپ ایمان والے نہیں ہم آپ کرنا میں آپ مسلمان ہیں جب ہم ایمان والے بن جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت ایمان تو ہے ایمان والے نہیں ہیں اور اللہ کا وعدہ مسلمانی پر نہیں ہے ایمان پر ہے ایمان والوں پر اللہ کی مددیں آتی ہیں میں نہیں کر رہا ہوں آپ پرانکہ کر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے پرانا حکیم میں چونکہ پارے میں سورہ علیمران میں آیت نمبر 149 میں کہا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا غمت کرو رجمت کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْن تم ہی سر بلند رہوں گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْن تم ہی کامیاب ہوں گے لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ زمین کی خلافت تمہیں ہی ملیں گی شرط ایک ہے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِیمْ کہ تم ایمان والے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ایمان والے ہونا چاہیے آج میں آپ ایمان والے نہیں ہیں اس لئے آج میرے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ قناہوں پہ کر دیکھئے اللہ دباق تعالیٰ نے قرآن حقین میں 26 پارے میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 میں کہا قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا جب اللہ کے نبی کے دور میں بدووں نے دیہاتیوں نے یہ کہا ہم ایمان لائے اللہ نے کہا قُل اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے تم نے فرماورداری اکتیار کی اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں جڑ نہیں پکڑا راسق نہیں ہوا داخل نہیں ہوا جب ایمان دلوں میں راسق ہوں گا تو جیسے شہاب الدین قوری ہے اللہ نے اس کے ایسی مدد کی عدد مون الدین چشتی آجمیر احمد اللہ علیہ اس کے لشکر میں بنفس نفیذ لڑائی کر رہے لڑ رہے ہیں اللہ نے ان کی موجودگی میں انہیں فتح نصیب کی یہ اہل اللہ جہاں جہاں رہتے ہیں یہ اللہ والے یہ علماء ربانگین یہ نیکو کار یہ بزرگ ان کی قدر کرو اکریم اولادکم وَاحسین ادبہم تو میرے مہتم مزگور دوستو دنیا کی کوئی طاقت میرا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہماری طرف ترچی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتی ہمیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ تو میرے آپ کے عامال ہیں جس کے نتیجے میں ہم پر حالات آ رہے ہیں ہم پر کیا مسئبتیں پریشانیں آ رہے ہیں یہ اللہ تباک تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس سے بچاؤ کا ذریعہ اس کا صد باب اس کے ازباب اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو کوئی بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دے سکتا آج جو حالات ہیں یہ حالات دور ہو سکتے غیر مسلموں کے پاس جاؤ انہیں اسلام بتاؤ انہیں اسلام کی حقانیت بتلاو اپنے معاملات کے ذریعے سے جیسے صحابہ معاملات کے ذریعے سے آج ڈنڈی مارنے والے میں آپ ہوں میں آپ معاملات کے دھوکتے رہے ہیں دیرے یا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو آج ہم سے غیر مسلم ہمارے برادر وطر بپرے ہوئے ہیں اس میں معاملات کا سب سے بڑا دلدخل ہم کسی سے قرض لیے دینے کا نام نہیں دیرہا نا اتنی اجلت ہے کیا کہ ہمیں دوبارہ کیا یعنی ایسے ایسے الفاظ اور پھر لڑائی جھگڑے کچھ تو خون ظلم و بربریت اللہ سب برداشت کرتا ہے لیکن میرے مہتمزگو اور دوست شرک اور ظلم کبھی برداشت نہیں کرتا اس لیے اپنے حالات پر غور کیجئے اللہ بھی اس وقت در حالات کو نہیں صدارتا جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں صداریں گے اپنے حالات کو نہیں بنائیں گے تو خیر یہ جو ایک باتی و بات بیان کر کر بات ختم کرو یا ابھی بات ختم کرو چار مخلوقات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا گیا آپ کو بول دوں یا بات ختم کر دوں آپ اگر بشاشت ہے کیونکہ زندگی میں پہلی مردب آپ کے پاس آیا ہوں میں نے ابتدہ میں بیان کی شروع میں یہ کہا تھا مسند دیلمی امام دیلمی حضرت عبداللہ بن عمر چار مخلوقات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا باقی جتنی مخلوقات ہیں سترہ ہزار نو سو چھانوے یا نو سو چھانوے مخلوقات مرفو روایت ابو حریرہ کی کتاب العظمہ میں ابو الشیق نے ان تمام کو اللہ نے لبز کن سے پیدا کیا اور آج جگہوں پر اللہ طبعہ تعالیٰ قرآن میں جئے سورہ بقرہ آیت نمبر اکسو سترہ سورہ آل عمران آیت نمبر سنٹالیس سورہ آل عمران میں دوسری جگہ آیت نمبر انسد سورہ غافر سورہ انعام سورہ نحل سورہ مریم سورہ یاسین آیت نمبر بیاسی انما امرہو اذا اراد شیعن این یقل لہو کن فیقون جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا اللہ اس سے کہتا ہو جا وہ چیز ہو جاتی چشم زدن میں ہو جاتی لیکن چار مقلوقات کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا سب سے پہلی مقلوق اللہ نے عرش کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا میں نے تفصیل پوری بتلا دی کہ اس وقت اللہ کا عرش وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا باروہ پارا سورہ حود ایت نمبر ساتھ اللہ کا عرش پانی پڑتا کیسے تھا کیا تھا وہ تفصیل آپ کے سامنے آگئی یہ آپ کو بیانات وغیرہ ہی سننا ہے تو مفتی انام اللہ مفتی انام اللہ ڈالیں گے ہر عنوان کی بانی یہ بھی بیان انشاءاللہ کہہ آج شام تک اپلوڈ ہو جائیں گا آپ تفسیلی بیان سن سکتے ہیں تو پہلا اللہ کا عرش اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا دوسرا کلم اللہ نے کلم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یہ کلم آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم 29 ویفارے میں دوسری صورت میں ایتنبر ایک میں کہا قسم ہے مچھلی کی اور قلم کی جب وہ چل رہی تھی لکھ رہی تھی اس قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا امام کرمیدی نے کرمیدی شریف میں حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پشپن پر ایک روایت ذکری کی اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا اکتب یہاں سے بات پلٹی تھی لکھ قلم نے کہا وما قتبتو یاربی رب کیا لکھو اور ابتداء کس چیز سے کرو تو اللہ تباکتالہ نے اس کے دل میں الکا کیا ایک روایت میں قلم سرب سجود ہوئی سجدے میں گئی جیسے سجدے میں گئی اللہ نے دل میں الکا کیا کہا لکھ لا الہ الا انا محمد الرسولی پہلا جملہ لکھا دوسرا جملہ بخاری شریف میں انہا رحمتی سبقت علا غزبی دوسری تیسرا تیسرا جملہ اور پھر اس نے کائنات کے اٹھارہ ہزار مقروقات کی تقدیریں لکھنا شروع گی کس چیز پر لکھی لہو پر لہو جانتے ہیں کیا ہے اب تیسوا پارہ سورہ بروج ایت نمبر بائیس تیس اٹھا کر دیکھئے بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ لوہ کے معنی تختی کیا تھی اس تختی پر اس قلم نے لکھنا شروع کیا وہ تختی کتنی تھی روح المعانی اللہ ما آلوسی انتیسوی جلد سور قلم کی تفسیر میں لکھتے ہے کہ تولہو ما بین السماوات والارض اس کی لمبائی ساتو زمین ساتو آسمان کے برابے اس تختی کی وعرضہو بین المشرق والمقریب اس کا جو عرض ہے وہ مشیق سے لے کر مغرب تک اور اس کے چاروں کونے یاقوت کی اور اوپر کا جو کونہ ہے تختی کے اوپر اس طرح آتا تھا من یاقوتین ہمرا سرخ یاقوت کا اس میں پوری مخلوقات کی تقدیریں قلم نے لکھا اور لکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرشک پائے کو لٹکا دیا اور وہ اس طرح عرشک پر لٹک رہی ہے عرشک پائے پر ایک دوسری روایت البدانیہ ہے ابن کسید جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پچپن پر ابن کسید نے لکھا ہے کہ تمام انسانیت کی تمام مخلوقات کی تقدیریں حضرت اسرافیل کے پیشانی پر لکھی اسرافیل ایک فرشتے ان کے پیشانی پر اور پورا قرآن چھ ہدار دو سو بیالیس یا ارتیس آیتیں ہیں قرآن میں چھ ہدار دو سو بیالیس یہ پورے قرآن کی آیتیں اسرافیل علم السلام کے پیشانی پر کندہ کیا لکھی ہوئی بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ واللہ وہ تختیر عدد اسرافیل کے پیشانی پر ہے اور اسرافیل اللہ کے عرش کو اس طرح پکڑے ہوئے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ اللہ کے عرش آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے اس میں سے اسرافیل ان کے پیشانی پر پوری مخلوقات کی تقدیر ہے پیشانی کتنی بڑی ہوں یہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور تیسری چیز آپ قرآن اٹھا کر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تیروی پارے میں تیروی صورت میں آیت نمبر تئیس میں جنت عدنن یدخلونہا جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا جنت عدن آٹھ جنت ہیں کتنی جنت الفردوس جنت نعیم جنت عدن جنت معوہ جنت الخلد جنت دار مقام جنت دار سرور جنت دار السلام آٹھ جنت اس میں جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے بنا اس کی قیفیت بیان کرو تو اثر ہو جائے کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیل اعتبار سے آپ کو بتاؤں گا جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے پیدا گیا اور چوتھی مخلوق آپ قرآن کھا کر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر تیس میں کہا وَإِذْ قَالُ عَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَ اللہ نے جب مجھے آپ کو بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا حضرت انسان آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا معمولی بات نہیں ہے مجھے آپ کو قرآن کھا کر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ ساتھ آیت نمبر پچیتر سیونٹی فائی میں کہا لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي اے شیطان مردود تُو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تُو سجدہ نہیں کر رہا بہت تفصیل ہے کیسے بنایا زمین سے چار فرشتے آئے تھے تین کو تو زمین نے واپس کر دیا چوتھے فرشتے اسرائیل آئے زمین سے مٹی لی کیسی مٹی لی مِن تُرْبَتٍ حَمْرَا مُلْكِ شَامْ سے سُرْقِ مِن تُرْبَتٍ بَيْدَا یہ قابط اللہ ہے اور باب السلام جو حج اور عمرے میں وہاں سے جانے کا حکم ہے باب السلام کے پاس مغارت الکنوس جبلِ ابو قبیس کے سامنے جگہ ہے میں نے وہ جگہ دیکھی وہاں پانس سو انبیاء دفن ہیں کتنے انبیاء پانس سو اس میں آدم علیہ السلام بھی ہے تفسیرِ مذہری تمام تفاصل اٹھا کر دیکھئے عدد آدم وہاں دفن ہیں وہاں سے انہوں نے مٹی لی پہنچی وہی پر خاک جہاں کا خمیر تھا تو وہاں کی سفید مٹی لی آج بھی پانس سو انبیاء اس میں عدد آدم آدم یہاں ہے اور میں نے جدہ میں عدد ہوا کی مزار دیکھی مقبرت و ہوا اللہ نے دین کی نظبت پر پوری دنیا گھمایا ہے اور دین کا کام لے رہا ہے آج بھی اگر ہم اٹھ جائے اپنی ماں سبق کی زندگی چھوڑ دے یہ عظم ارادہ لے کر اٹھے کہ نہیں ہمیں دین کا کام کرنا ہے دنیا آپ کے قدموں میں ایسے آئیں گی کہ ترغیہ و ترغیہ میں اللہ مزیر میں لکھا ہے اتتھ الدنیا وہی راقی ماں اللہ دنیا کو زلیل کر کر آپ کے ٹھوکروں ملا کر ڈالے گا اللہ کی حضور آؤ دو رکا صلاة التوبہ دو رکا صلاة الحجت پڑھ کر رو رکا اللہ کی حضور دعا کرو ماں فی طلافی کرو اپنے ماں سبق کیے ہوئے آمال کو کیا ہے تچ کر کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرو نئی زندگی شروعات کرو پنج وقتہ نمازوں کا احتمام کرو دین دعوت تبلیغ کو امت تک پہنچانے کوئش کرو جس مقصد کے لئے میں آپ آئے ہیں اس مقصد کو اپنے زندگی میں داقل کرو کیونکہ اللہ تباکتالا قرآن حکیم میں سترہ جو پارے میں سورہ زاریات میں دوسرے حقومے آیت نمبر چھپن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةُ اللَّا لِعْبَدُونَ کہ اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا اس بندگی میں آگے بڑھو نمازوں کا احتمام کرو ماں سابق کی زندگی کو چھوڑ دو دنیا کی کوئی طاقت میرا آپ کا کچھ بگا نہیں سکتی تو اللہ تباکتالا نے حضرت ازرائیل کے ذریعے سے مکہ سے مٹی اور پھر منطر بطین سعودہ ہندوستان سے بھی مٹی لی گئی کالی مٹی اسی وجہ سے اللہ نے جنت سے ڈائریک حضرت آدم کو ہندوستان میں جبل سراندی پر میں نے وہ پہاڑ دیکھا میں نے وہ پہاڑ دیکھا آپ اگر دیکھیں گے ستھے زمین سے پانچ ہزار سے زائد سیڑھیا ہیں اتنا اونچا پہاڑ وہاں حضرت آدم کے پہروں کے نشان آج بھی باقی آدم کو ہندوستان اتارے کیونکہ وہاں کی مٹی اور پھر الگ الگ جگہ سے کیا ہے مٹی لی گئی سات جگہوں سے آدم علیہ السلام کی مٹی لے کر ان کا پتلہ تیار کیا گیا اور من بین المکتی و تائف تائف اور مکہ کے درمیان چالیس سال اگریوایت میں چالیس ہزار سال تک لٹکا رہا وہ اس کی قیفیت بعد میں بتا ہوں برحال اللہ نے حضرت انسان کو بھی اپنے ہاتھوں سے چار مخلوقات کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے ہم ایسی ناظر فراہ فراہ والی مخلوق ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہمیں اللہ نے کہا لقت کرم نہ بنی آدم سب سے محترم ہمیں بنایا چوتھے بارے میں سورہ علی مران میں ایتمر ایک سو دلس میں وہ خریجت لی ناغ پوری انسانیت کے لئے اللہ نے ہمیں نکالا سورہ حج میں ایتمر سیونٹی ایٹ میں ہوجت تباکم ہمیں پوری انسانیت میں چنا ہمیں محترم بنایا مکرم بنایا اشرف المخلوقات بنایا لیکن اچانک سے ہم آج ظلیل اور خارکیوں ہو گئے اس کے ازباب میں نے پورے بیان میں ذکر کیے اس لئے میرے مہتر مزگور دوستو آج ہی یہ تہیہ عظم کرے انشاءاللہ زندگی میں تقویت آرد لاکر ایک نئی زندگی بنائیں گے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر کر نافرمانیوں کو تج کر کر اللہ کے حضور معافی تلافی کریں گے بقیہ بات انشاءاللہ کسی موقع پر ارض کروں گا یہاں سے انشاءاللہ اللہ دباکتالہ سے امید ہے کہ اللہ دباکتالہ ہمیں پران حدیث کی اتوار اسی فرمائیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں اللہ دباکتالہ ہمیں